تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے ابھی تک معاملہ سارا یا یو لذین آمنو یا یو لذین آمنو یا یو لذین آمنو آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھئے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ یا یو لذین آمنو آ چکا ہے اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے یا یو لذین آمنو کا سیغہ وہاں ہے ہی نہیں لیکن یہ آیت آ رہی ہے یا یو ناس اے لوگو اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سب کو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من ذکرین و انسا ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور ہوا کی اولاد ہو تم وَجَالْنَاكُمْ شَعُبُ وَقَوَائِلَ لِتَعَرَفُ اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو یہ رنگ کا فرق نسل کا فرق اور یہ شکل و شبات کا فرق یہ جو بھی انسان کے نقوش ہے ان کا فرق زبانوں کا فرق یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق و امتحال ان میں ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے مفیقتلی کا اسی میں سے جب بنے چلے آ رہے ہیں ایک ہی زبان بولتا ہے تو پہچانتے گا سیکھ دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلان نسل آلہ ہے فلان گھٹیا ہے فلان اوچی ہے فلان نیچی ہے جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجت الودا کا لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لعہمرا على اسودا ولا لعہمرا الا بالتقوى کسی عربی کو کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخ روح کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فام کو کسی سرخ روح پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تقوى کے بھی یاد پر ہے ایج جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف ایک انسائجی آف دی ورلڈ میں یہ پیسنٹ کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فیٹرنیٹی ایکویلٹی ان فریڈم انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی صیرت پر حملے کیے ہیں بلکہ وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں رشدی نے دراندار اور زیادہ گھناونا استعمال کیا ہے چونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تاریخ لکھنا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں لیکن باتیں وہی کہیں ہیں اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد و رسول محمد میں وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ for the first time in history he established a society based on these principles of human fraternity equality and freedom اگرچہ جو تاغہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا concise history of the world اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے اب تو ایڈرز اور ہیں البتہ پرانا ایڈیشن کہیں جو انیورسٹی سے بھیجئے لائبرلی سے اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے یا ایوہ ناس انہا خلقناکم من ذکری وانسا وجعلناکم شعبا وقبائل لتعارفو یہ تعارف کے لیے ان اکرمکم انداللہ اتقاکم یقیناً تم نے سب سے زیادہ بائزت اللہ کی نزدیک ہوئے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ تعالی سب کو جاننے والا اور باقبر ہے